الفلاہ مسلم ویل فیر سوسائٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی 20 ستمبر برود جمعہ کو جشن عید ملاد نبی کا پرورام رکھا گیا پرورام کا آگاز حافظ غلام مرسلین صاحب نائم امام مجد تیبہ کی تلاوت کے قرائے پارک کی ساتھ ہوا نظامت کے فرائض مولانا علیہ اکدن مصباحی خطیبہ امام مجد تیبہ شانتی نگر نے انجام دیئے جلسہ کے مقیتی تھی حضرت علامہ و مولانا جارلدین رزوی بزباہی صاحب قیلاش نگر ملائی تھے انہوں نے پروفیٹ محمد حضرت پیغمبر کی زمنی پر روشنی ڈالی اور لوگوں کو امن و شانتی کی بدھائیاں دی کائکرام نے فرموک روپ سے وشائی نگر کی تھانہ پرپاری محمد علی شروع میں پہنچی پیارے نبی حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ ولادت کو ہم جشن عید ملاد نبی کے روپ میں مناتے ہیں اور اس خاص دن پر قوم کی لوگ حضرت پاک کی ولادت پر اسال سواب بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی خاص پروگرام کیے جاتے ہیں اسی کڑی میں جشن عید ملاد نبی کے موقع پر الفلاہ مسلم ویلفئر سوسائٹی کے جانب سے ہر سال کی طرز پر اس سال بھی جلسہ محمدی کا پروگرام رکھا گیا بیس ستمبر دن جمعے کو مسجد تہبہ شانتی نگر میں تقریر ونات خوانی پیش کی گئی جلسے کا آغاز حافظ غلام مرسلین صاحب نائب امام مسجد تہبہ کی تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا جلسے میں مہمان خصوصی حضرت علامہ مفتی جلال الدین رزوی مصباحی صاحب رہے اپنی تقریر میں انہوں نے پیغمبر صاحب کی یادوں کو تازہ کیا اس کے ساتھ ہی قوم کے ہنہار بچوں نے میٹھی نات پاک محمد کی شان میں پڑھی اس جلسے میں وحشائی نگر تھانا پرپاری ممتہ علی شرما بھی شامل رہی تھانا پرپاری ممتہ علی شرما کا چول اڑھا کر اور فول کا گلدستہ دے کر استقبال کیا گیا اس کے ساتھ ہی آئے مہمانوں کا بھی استقبال فولوں کا گلدستہ دے کر کیا گیا اور پھر وقت آیا ہنہار بچوں کو جنہوں نے میٹھی نات خوانی پڑھی تھی انہیں بچوں کو یہاں پر انام دیا گیا محمد نبینا بنور حدینا ممتہ حبیب نور سطال مدینہ ممتہ حبیب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی یوم میں ولادت کی مبارک بات دیتے ہوئے الفالہ مسلم ویل فیر سوسائٹی کے ممبرانوں نے جلسے کا مقصد بھی بتایا آج 12 ربی اول اردو کا مہنہ 12 ربی اول ہوتا ہے جس دن ہمارے نبی سرکار دوالام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تصریف لائے اور ان کا تصریف لانے کا جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو کائنات کے لئے ان کو دنیا میں بھیجا تھا تو ہم لوگ آج ان کے آنے کی خوشی میں عید ملادنو بھی کے طور پر ہم نے خوشی کا اظہار کرتے ہیں ان کے آنے کا اور یہ پریج جلسہ جو ہے شانتینگر میں ویگر چودہ سال سے ہو رہا ہے اور اس کے پہلے میں شانتینگر میں پچیس سال سے ہوتے آ رہا ہے ہم نے وہ آپس میں گیٹے گزر کرتے ہیں ان کے آنے کے اجازشن مناتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو ان کے جیون کے بارے میں بتاتے ہیں اور جو گیر بھائی ہیں جو نہیں جانتے ہیں اسلام کو اور پیغمبر کی دنیا جیونی کو ان کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے دنیا میں آکے کس طرح سے ہم نے جیون کو جیا اور احمد اللہ علمین سے دیوان منا کے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا وہ سارے عالم کے لئے تھے وہ کیول مسلمانوں کے لئے پیغمبر بن کے نہیں آئے تھے وہ پورے دنیا کے لئے دنیا میں جتنے بھی جیونتو ہیں ان سب کے لئے احمد بن کے آئے ہیں انہوں سب کے لئے دیوان بن کے آئے تھے اکیل مسلمانوں کے لئے بن کے نہیں آئے تھے یہی پیغام ہم لوگ یہاں پروگرام میں جو کرتے ہیں وہ سارے لوگوں کو یہ درس یہاں پر دیا جاتا ہے میرا نام فیروز خان ہے اور میں اس طائبہ مسجد جو ہے اس مسجد کا کارکون ہوں اسلام علیکم یہ ہم کالفلا مسلم الفر سوسائٹی کے زیر احتمام یہ جو عید ملادون نبی کا پروگرام ہے پچھلے کئی سالوں سے ہم ناکد کرتے ہیں اور اسی سجدنے میں اس میں اس سال حضرت علام مولانا مفتی جلالدین صاحب کی تقریب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوینی پر روشنی ڈالیں گے اور آپ نے جو اسلام کی تعلیم ہمیں بتائی ہے جو کہ امان اور چین اور بھائیچارے کے تعلق سے اور ملک کی ترقی کے لیے اس کے مدالک تقریر فرمائیں گے اور ہم پورے یہاں پہ شاندی نگر ویشالی نگر کے مسلم برادری مل کے اس پروگرام کو بناتے ہیں ہر سال اور عید ملادن مبی کے موقع پر اور اس کے لیے ہم یہاں پہ مجید تیبہ حسنی حسینی خان کا جو پچھلے پچاس پچپن سالوں سے واقع ہے یہاں پہ حسنی حسینی خان کا اور اس سے لگی ہوئی ہے مجید تیبہ ہے اسی گراؤن میں ہم اس پروگرام کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہم ملک کے لیے ملک کی ترقی کے لیے ملک میں آمن چین اور بھائیچارے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں اور سماج کی بھلائی کے لیے سال بھر میں کبھی جب جیسے موقع ہوتا ہے کبھی سواش شیویر لگانا میڈیکل کیمپ لگانا بلڈ ڈونیشن جیسے کاریکرام اور لنگر وغیرہ کا اتمام ہوتا ہے خصوصی طور پر سال میں دو سے تین پروگرام بڑے ہوتے ہیں ہمارے جو اید ملاد اونبی کا پروگرام ہوتا ہے گیاروی شریف کے محنے میں گیاروی کا پروگرام ہوتا ہے جس میں پورے شہر سے بھلائی شہر سے لوگ لنگر تاؤن کرنے یہاں آتے ہیں اور اس کے بعد محرم کے موقع پر بھی یہاں پہ لنگر کا اتمام کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے جن کے ذریعے سے ہم یہاں پہ ہیں جناب حضرت کمال الدین کمال شاہ باوہ صاحب جن کو سبھی لوگ جانتے ہیں یہاں پہلے بہت پہلے سے یہاں پہ وہ قوالی بھی کروائے کرتے تھے ابھی وہ ابھی کچھ سال لیڑ سال پہلے کا انتقال ہو گیا ہے لیکن ان کے اس کارے کھیر کو ہم جاری رکھتے ہوئے اور اس اس خان کا کے ذریعے لوگوں کو فیض پہنچے ایسی یہ میں ملانہ علیہ قدید مزبائی مسجد تیبہ کا خطیب اور امام ہوں اور یہاں ہر سال سالوں سے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا رہا ہے اور اسی ریت کو اسی روایت کو جاری رکھتے ہوئے یہاں کی کمیٹی الفلاہ مسلمی الفیر سوسائٹی شانتی نگر ویشالی نگر کی کمیٹی کے زیر احتمام یہ جلسہ منقید کیا جا رہا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی لائف آف ہسٹری بتانے کے لیے ان کی صیرت کو عام کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان لوگوں کو ان کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ ان کا پیغام کیا تھا لوگوں میں امن و شانتی کا پیغام پھیلانے کے لیے بھلائی کا پیغام دینے کے لیے یہ جلسہ ہم لوگ منقید کرتے ہیں مناتے ہیں اور ان کی پوری ہسٹری آف لائف کو بیان کیا جاتا ہے یہاں کی کمیٹی والوں نے اور یہاں کے لوگوں نے مل کر کے جلسہ کا انعقاد کیا جو الفلاہ مسلم ویل فیر سوسائٹی کے زیر احتمام انڈر میں آتا ہے تو اسی الفلاہ مسلم ویل فیر سوسائٹی کے انڈر میں یہ جلسہ منقید کیا گیا ہے میرا نام مولانا اس خاص پروگرام میں شامل ویشاری نگر تھانا پرباری ممدہ علی شرما نے پروگرام کی تعریف کھولے دل سے کی انہوں نے اتنا عزت نوازی دیا مجھے اس کمیٹی نے مجھے اید ملاد نبی میں انوائٹ کیا اور میرا بہت سمان کیا اس سے مجھے بہت خوش ہوں اور بہت ہی بڑھیا انہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا اور بہت ہی اچھا تقریر رہا میں یہاں آ کر بہت زیادہ خوش ہوں میں یہی میسیس دینا چاہوں گی جس طرح سے تقریر میں بتایا گیا ہے کہ آپ سبھی کو ایک برابر سمجھے نہ کسی کو چھوٹا بڑا سمجھے تو اسی کو لے کر برحال اس خاص موقع پر الفلا مسلم ویل فیر سوسائٹی شانتی نگر سے کمیٹی کے صدر حاجی محمود صاحب نائب صدر حاجی شریف خان صاحب سیکریٹری جناب اسماعیل خان کیشیر جناب شیخ نعیم جناب فیروز خان جناب تنویر خان جناب وکیل جناب نواب الدین کازی جناب عمران اور شہر بھلائے کے تمام لوگ خاص شامل رہے ایسین نیوز کے لیے شاہر خان کی ریپورٹ